موسیقی سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقی میں کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام سلام ہو آپ جب آپ قیام کریں موسیقی 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 شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لیں دلیل چھوڑ دے آجا مباحلہ کر لیں ہے تیرے پاس تو لے آہا حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا جب خواب میں سکینہ نے دیکھا حسین کو جب خواب میں سکینہ نے دیکھا حسین کو موتد کے بعد بے کی نے پایا حسین کو رو رو کے اپنا حال سنایا دکھایا حسین کو دامن جلا ہوا بھی دکھایا حسین کو موتد سے دور تھی جو شہ مشرقین سے فیل آکے پاہیں توڑ کے لبٹی حسین سے مو رکھ کے مو پہ باپ کے بیٹی نے یہ کہا بابا سناؤں آپ کو کیا غم کا ماجرہ حیقت آپ ہو گئے لشتر تباہ ہوا بابا ہمارا آدھا نے خیمہ جلا دیا ارے ہم رو رہے ہیں دیکھے دوہائی رسول کی جنگل میں لٹ رہی ہے کمائی رسول کی زنجیر میں کسا گیا بیمار ناتوا سرننگ استراب میں تھی ساری بیبیاں یہ تازیاں نے پشت پا اور رک پسے لیاں مانگی نہیں تھی کانوں سے چینی تھی بالیاں اور وحشت میں وحشت سے میرے سینے میں دل آپ بھی ہلتا ہے کانوں سے دیکھو خون ابھی بھی نکلتا ہے بابا تمہارے بعد یہ تازہ ستم ہوا فندہ رسن کا اور میرا ننہ سا گلا کچھنے سے رسن درد ہوا جاتا تھا سوا پر یاد کون سنتا وہاں کون تھا میرا اور میں یاد کر کے آپ کو روئی جہاں جہاں اور مجھ کو تمہاں چشم دنے مارا وہاں وہاں امت نے نانا جان کی یہ ظلم دھایا تھا اکبے کا جاوہ اونٹ پہ مجھ کو بیٹھایا تھا جب اونٹنے زمین پہ مجھ کو گرایا تھا مجھ کو کمر سے باندھ کے اس کو بھگایا تھا اور زخموں سے جسم سارا میرا چور چور تھا بابا بتاو اسے میں میرا کیا قصور تھا سن کر یہ بہن بیٹی کے کاپ شہے ہدا رو رو کے اپنی لادلی بیٹی سے یہ کہا اب چند سانس میں ہی ہے یہ ختم سلسلہ سب سے کہو کے جاتے ہیں لو ہم سوے جنا ہر کل صبح میں ضرور تمہیں لینے آنگا ہر سینے پہ تم کو اپنے ہمیشہ سلاؤں گا سن کر یہ بات چونکی سقینہ جغر فغار بابا کو دھونڈنے لگی ارے تب ہو کے بے قرار روکی رو کر ففی سے کہتی تھی ماسو میں بار بار آئے تھے مجھ سے ملنے شہن شائع نامدار کہتے تھے بیٹی کب سے تیرا انتظار ہے ارے آجا یہ باپ تیرے لیے بے قرار ہے ہر عابد سے بولی آکے وہ غم کی مبتلا بھئیا تلا دو مجھ کو سر شاہ کربلا پہنچائیے یزید کو پیغام یہ میرا پاؤں سر حسین اگر ازن ہو تیرا ارے ہوئے گی آج مجھ پا قناعت حسین کی میں آخری جہاں میں زیارت حسین کی زندہ میں جب سکینہ کو بابا کا سر ملا باہوں ملے کے سینے کو سر سے لگا لیا لپٹی سر حسین سے وہ شہ کی محل لکا ارے ایک آہن کلی جسے کے دم ہی نکل گیا ارے صدمہ اٹھا کے دل پہ جہاں سے گزر گئی ارے مو رکھتے مو پہ پاک بیٹی گزر گئی مو رکھتے مو پہ باک بیٹی گزر گئی جب خواب میں سکینہ محمد انوالی محمد بارگاہِ حسینی میں نظرانِ عقیدت پیش کرتا ہوں جناب مہدی علی رزوی بل رام پوری کی ایک مسدس سے اس مسدس کا عنوان ہے انکارِ سوالِ بیعت زبان کو نوکِ سنہ سے کوئی بدل نہ سکا یقین کو وہم و گمہ سے کوئی بدل نہ سکا بہارِ حق کو خزان سے کوئی بدل نہ سکا نہیں حسین کی ہاں سے کوئی بدل نہ سکا نہیں نے قوتِ احساس کو جھنجوڑ دیا امیرِ شام کے جھوٹے سنم کو توڑ دیا جہاں کو عابِ بقا پیاس میں پلاتا کون دیارِ شام کی عظمت کو جگمگاتا کون نبی پہ وقت پڑا تھا تو کام آتا کون نہیں کبار سوائے حسین اٹھاتا کون علی و فاطمہ کے نورِ این ہی کے لیے عزل کے دن سے نہیں تھی حسین ہی کے لیے سباتِ ازم پہ صدقِ ہے گردشِ ایام سباتِ ازم پہ صدقِ ہے گردشِ ایام رہینِ نفرت و لانت ہوا یزید کا نام فضا میں گونج اٹھا پھر رسول کا پیغام نہیں کے جام سے سیراب ہو گیا اسلام نہیں کے جام سے سیراب ہو گیا اسلام لبوں پہ جان تھی اسلام اتنا پیاسا تھا بچایا جس نے محمد کا وہ نواسا تھا بچایا جس نے محمد کا وہ نواسا تھا زبانِ خسنِ عمل بھی ہے حق کی بات بھی ہے سراتِ سبر بھی ہے منزلِ سبات بھی ہے خوشی کا راز بھی ہے غم کی کائنات بھی ہے نہیں کے عظم میں اسلام کی حیات بھی ہے زمانِ بھر کے نشب و فراز جانتی ہے یہ جان دے کے بھی جینے کے راز جانتی ہے اسی نہیں سے خوش آواز ہو گئے دعود اسی نہیں نے بجھائی ہے آتشِ نمرود عملہ نو کی کشتی کو ساحلِ مقصود اسی نہیں سے تو راضی ہے عبد سے معبود اسی نہیں سے تو راضی ہے عبد سے معبود اسی نہیں نے دو عالم کی رہنمائی کی حدودِ عبد میں رہتے ہوئے خدائی کی حدودِ عبد میں رہتے ہوئے خدائی کی سوالِ بیعتِ فاسق کی حد فضول کی تھی سوالِ بیعتِ فاسق کی زد فضول کی تھی وہاں گزر نہیں کانٹوں کا بات پھول کی تھی ستمگروں سے لڑائی بڑے اصول کی تھی نہیں حسین کی گویا نہیں رسول کی تھی اب وہی تھا جوش نہ کچھ کم نہ کچھ زیادہ تھا وہی نگاہ وہی دل وہی ارادہ تھا مثلِ خرشید بدن زوب سے تھر آتا ہے اور قمرِ برز امامت پہ زوال آتا ہے اور کہتے ہیں ظالموں سے خوشک زبان دکھلا کر ارے بحرِ حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر اہلِ کی کہتے ہیں یہ تیغِ ستم چمکا کر ارے آب شمشیر پیو برچیوں کے پھل کھا کر یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں اور یا سے سوے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں ارے عرض کرتے ہیں یہ خالق سے اے کہ اے ربِ غفور ارے تو ہے عالم کہ نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور ارے کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم خطاتے ہوں سے چھوٹ ارے ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور ارے جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں اور پانی دیتے نہیں دو روز کا پیاسا ہوں میں ارے تو نے بچپن میں میرے ناز اٹھائے یا رب وہ انایت کیا جو میں نے کیا تجھ سے طلب ارے تیرا محبوب بنا عید کو میرا مرکب ارود رکھا تو چھپا مہر بھی اور ہو گئی شب اور بھوک میں کھانا مجھے خلد کا امداد کیا اور بھیج کر ہرنی کے بچہ میرا دل شاد کیا بھیج کر ہرنی کا بچہ میں فاتحہ بسم اللہ 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جو مجھے خطاب کرنے کی سعادت محسر آئی ہے موسیقی 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 کے اوپر عشرے درکار ہیں اور اس کے بعد مقصد بے سدے سرکار ختمی محاب یہ خود ایک بڑا طولانی موضوع ہے میں اپنی تمام تر کم علمیوں کا احساس کرتے ہوئے آج سلسلہ بیان کا یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہو رہا ہے وہ خدا وہ ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا بالغدا و دین الحق کتاب کے ساتھ بھیجا اور دین الحق کے ساتھ بھیجا اور بھیجنے کا حدف غرض مقصد علت غائت ریزن قوز اللہ نے بیان کیا وہ کہہ رہا لے یوزھے رہو علت دین کلے ہم بھیج اس لیے رہیں تاکہ یہ جائے اور جانے کے بعد دین کی تبلیغ اس انداز سے کرے کہ لوگ اپنے اپنے عدیان کو چھوڑ کر دین اسلام کی طرف غالب ہو جائیں اور اسلام کو اختیار کر لیا اور کائنات میں کسی اور دین کا وجود ہی نہ رہ جائے دین اسلام ہر دین کے اوپر غالب آ جائے ولو کریل مشکون پیغمبر آپ یہ کام کر ڈالیئے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی نہ گوار کیوں نہ گزرے کتنا ہی برا کیوں نہ لگے لیکن آپ یہ کام کر گزریئے گا تو حضور ختمی ماہب کے آنے کا مقصد جو ہے وہ کائنات سے تمام مدیان کا خاتمہ کر دینا اور دین اسلام کے پر چمپ و لہرانا میں آپ کو اس منزل تک کر لیا تھا کہ پہلے ہم بھیجنے والے کی معرفت حاصل کریں پھر آنے والے کی معرفت حاصل کریں پھر اس کے حدف اور مقصد کی طرف آگے پڑھیں بھیجنے والا وہ خدا ہے جو عالم الغیب ہے جس کی صفت ہے ان اللہ علا کل شہی قدیر وہ ہر شہر پر قدرت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ ہر شہر پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ اگر چاہتا تو ساری دنیا کو صرف اور صرف مذہب اسلام پر ہی پیدا کرتا اور اسی پر باقی رکھتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس کے لئے بہت دشوار نہیں تھا دوسرا کوئی مذہبی نہ ہوتا وہی تو ہر مذہب کا خالق ہے تو صرف مذہب اسلام ہی ہوتا ہے دنیا میں اور کوئی مذہبی نہ ہوتا اور سب اس کی نمازیں پڑھتے اس کی عبادت کرتے اس کی تذبیح کرتے اس کی تحلیل کرتے مگر خدا نے ایسا نہیں کیا کیوں اس لئے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مخلص بندے کتنے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہماری ویدانیت کا کلمہ پڑھا ہے اس نے بھیجا پیغمبر کو کتاب کے ساتھ بھیجا دین کے ساتھ بھیجا اور چاہا کہ جاؤ اور جاگر کے دین اسلام کو ساری کائنات پر حاوی کرو مگر بڑی مشکل ہی ہے کہ جب حضور تشریف لائے تو ایسے پرآشوب دور میں حضور تشریف لائے ہیں کہ جب زمانہ خدا فراموشی سے زیادہ خود فراموش بن چکا تھا دیکھیں خدا فراموش کو خدا شناس بنانا یہ قدر آسان ہے لیکن خود فراموش کو خود شناس بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو میں آسان کر دوں تاکہ میرے چھوڑے وائیوں تک بات پہنچ سکے اگر کوئی خدا کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں عظمتیں پروردگار اور خوفِ الہی ڈال کر اسے عبادت کی طرف راغب کر لینا یہ بہت آسان ہے لیکن کوئی انسان خود اپنے آپی کو فراموش کر چکا ہو جس کو اپنی خدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو اپنی فکر نہ ہو نہ اپنا ماضی جانتا ہو نہ اپنا مستقبل پیشے نگاہ رکھتا ہو اس سے کسی بات کا منوانا بڑا مشکل ہے اور سرکار کب آئے ہیں حضور اے سہی دور میں آئے ہیں جب انسان خود فراموشی کا شکار ہو چکا تھا ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی ہے لوگ پریشان تھے چور کی تلاش میں تھے دیکھا گھر کے نیچے سے ایک آدمی گزر رہا ہے آواز آئی چور 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 یہ کہے کہ سب لوگ اکٹا ہو گئے اور اسی کو پرشک ہوا اور اسی کو گھیر لیا اور اسی کو مارنا شروع کر دیا اور آواز دے رہے ہیں چور ہے چور ہے چور ہے تو اس شخص کو جتنا مارا جا رہا ہے وہ اتنا ہی ہستا جا رہا ہے جیسے جیسے اس پر مار پڑ رہی ہے وہ ہستا جا رہا ہے مسکراتا جا رہا ہے اب یہ مارنے والے کچھ دیر تک تو مارتے رہے پھر جھلہ کے ایک دم سے اس کو چھوڑ کر گیٹے اور پلٹ کے اس سے یہ سوال کیا کہ کمال ہے ہم سب تمہیں مار رہے ہیں اور تمہیں اتنی مار کھا چکے مگر جیسے جیسے تم پر مار پڑ رہی ہے تم ہستے جا رہے ہو تو تمہارے ہسنے کا سبب کیا ہے ہس کیوں رہے ہو اس قدر تو وہ پھر ہسنے لگا اور زور سے ہستے ہوئے کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ ہمیں جو سمجھ رہے ہیں ہمیں آپ کی حماقت پہ ہنسی آ رہی ہے کہ آپ جو ہمیں سمجھ رہے ہیں وہ ہم ہیں نہیں یہ آپ نے دور نہیں فرمایا یعنی یہ بھول گیا کہ پٹائی ہماری ہی ہو رہی ہے ہاں سے اس بات پر آئے کہ یہ کتنے بڑے بے اقوف ہیں جو ہمیں چور سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہم چور نہیں ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ انسان خود فراموش ہو چکا تھا مار اسے پڑھ رہی ہے مگر اسے اپنی فکر نہیں ہے لوگوں کی فکر کر رہا ہے ایسے ماحول میں سرکار ختمی مردبت کا آنا اور پورے ماحول پر لاحول پڑھ کر دین اسلام کی تبلیغ کرنا یہ کتنا دشوار کام تھا کتنا مشکل آمر تھا مگر پیغمبر نے آ کر کے قرآن مجید کی تعلیمات کے ذریعے دین اسلام کو اور ایکام الہی کو اس طرح سے پھیلانے کی کوشش کی اور اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ انسان جو انسانیت سے حیوانیت کی منزلوں میں وارد ہو چکا تھا وہ منزل ارتقاء پر آتے آتے رفتہ رفتہ سرکار ختمی مہاں کی طرف راغب ہوا اور دین اسلام کی طرف لوگ چوخ درچوخ آنے لگے یہ پیغمبر کیے اس ابر کرم کی کشش تھی کہ جس کی بنیاد پر لوگ دور دور سے کھچ کھچ کر کے مذہب اسلام کی طرف رہنے لگے عزیزان اکرامی سرکار ختمی مہاں آئے ہیں تبلیغ کرنے کے لئے قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں مگر اس کو کیا کیجئے کہ جب قرآن مجید کی تعلیم دی جارہی ہے تو بہت سے افراز ایسے ہیں جنہوں نے پلٹ کر کے آباد دی لا تسمعو لحاظ القرآن خبردار اس قرآن مجید کو نہ سننا قرآن کا تذکرہ نہ سننا قرآن کی باتیں نہ سننا اب یہ آواز بلد ہو رہی لا تسمعو لحاظ القرآن مجید اعلان کر رہا ہے قرآن آواز دے رہا ہے لا تسمعو لحاظ القرآن اس قرآن کو نہ سننا والغو فی اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اتنا شور شرابہ ہنگامہ کرو کہ اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پہنچے چو نہ پہنچے لا اللکم تغلبون لا اللکم تغلبون اس لیے کہ اگر تم قرآن مجید کی آواز سنتے رہو گے اور قرآن تمہارے کانوں میں پڑھتا رہے گا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ قرآن تمہارے اوپر غالب نہ آ جائے یعنی قرآن کی تعلیمات سے بہرامن نہ ہو جاؤ قرآن کی آیتیں تمہارے دل و دماغ میں نہ آثر نہ کر جائیں کہیں تم قرآن کی باتوں پہ عمل پہرا نہ ہو جاؤ لہذا شور کرو شرابہ کرو اندامہ کرو قرآن کی بز میں نہ جاؤ قرآن کی مجلس میں نہ ویٹھو قرآن کا تذکرہ نہ سنو قرآن کی باتیں نہ سنو اب تو یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ وہ سماج جو قرآن کی تعلیمات کو سننے کے لیے تیار نہ ہو وہ وارث قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے تیار کیسے ہو سکتا ہے آج بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے جب ہم وارثی نے قرآن کا تذکرہ کرتے ہیں اور مجلس سے جاتے ہیں تو مجلسوں میں نہ جاؤ فضائل نہ سنو اہلِ بیت کے تذکرہ نہ سنو اہلِ بیت کا شور کرو انگامہ کرو کیوں اس لئے کہ مجلسوں میں جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلسیں تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں یہ وہی کفر کا مزاج ہے جس نے کہا تھا کہ قرآن کی بز میں نہ جاؤ قرآن نہ سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن دن پر آگی ہو جائے اور فرما رہے ہیں عزیز آنے کے رحمی مگر حکم پروردگار ہے پیغمبر کو یہ کام کرنا ہے حضور تشریف لائیں اور حضور کو قرآن مجید کی تعلیمات دے نہیں اب تعلیم دے نہیں ہے تو کس اندر سے تعلیم دے پیغمبر تو پیغمبر کو سب سے پہلے اپنے کردار کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنی سیرت کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے اپنے اتوار کے ذریعے اپنی فطرت کے ذریعے اپنی تینت کے ذریعے اپنی پاک دامنی کے ذریعے اپنی تحارت کے ذریعے اپنے خوش اسلوبی اور خوش الہانی کے ذریعے دور دراز رہنے والوں کو اپنے قریب کرنا ہے اور پیغمبر نے یہ کام کیا اپنے کردار کے ذریعے کیا اپنے اخلاق کے ذریعے کیا حضور کی سیرت دنیا کے سامنے ہیں گالیاں دینے والے پیغمبر کے قدموں میں آگے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے یہ کردار پیغمبر کی کشش تھی جو پیغمبر نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا یہ کام پیغمبر کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا حدف یہ ہے ان کے ارسال کرنے پیغمبر پروردگار نے ان کو بھیجا دنیا میں صرف اس لیے کہ وہ رسول ہے اسلام ہے رسول ہے دین کے دین کی تبلیغ کرنی ہے اور مذہب اسلام کو ہر دین پر غالب کرنا ہے اب ظاہر ہے کہ نہ جانے کتنے عدیان ہیں اب جن کے عدیان کے خلاف پیغمبر زبان کھولیں گے پشائی کریں گے ان کے خلاف بولیں گے وہ ناراض تو ہوں گے انہیں برا تو لگے گا اور ایسے عالم میں پیغمبر کے لیے مسیوتوں پر مسیوتیں نازل ہوتی رہیں گی اور ہوئیں وہ جڑیاں پھیکی جاتی رہیں کانٹے بچھائے جاتے رہیں غلاظتیں پھیکی گئیں دشنام ترازیاں ہوتی رہیں برا بھلا کہا گیا سب کچھ ہوا پیغمبر کے جانے امی کہا گیا جادوگر کہا گیا الگلالقابات سے نوازا گیا مگر سرکار ختمی مردبہ خلق عظیم پر فائز تھے کوئی اثر نہیں ہوا اور پیغمبر اپنا کام کرتے رہے سوال یہ کہ پیغمبر جب خوش اخلاقی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ دن اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ دین کی طرف راقب بھی ہو رہے ہیں اور پیغمبر نے پہلا ہی نعرہ دیا ہے قولو لا الہہ الا اللہ تفلحو لا الہہ الا اللہ کو تاکہ تمہیں نجات مل جائے نجات مل جائے یعنی تمہیں جنت مل جائے کوثر مل جائے سلسبیر مل جائے کامیابی اور کامرانیاں مل جائے تو پیغمبر تو آتے ہی بشارت دے رہے ہیں انسان کی کامیابی کے اور انسان کو جنت اور روک کوثر کی اور کس ذریعے سے لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کامیاب ہو جائے کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تمہیں جنت مل جائے کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم کوثر کے اقدار بن جاؤ تو پیغمبر آتے ہی پہلا فقرہ کہہ رہے ہیں اور کوئی جنت کی زمانت لے رہے ہیں تو جو جنت کا زامن بن کے اس دنیا میں آیا ہے وہ جنت کی زمانت لینے کے لئے بس ایک ڈیوٹی لگا رہا ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو اس کے باوجود لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں افتراقات ہیں تقسیم ہے بٹوارہ ہے کیا سب نے دین اسلام کو اختیار کر لیا سب نے دین اسلام کو اختیار کیا میں ایک بات آپ یہ خدمت مرز کرنا چاہتا ہوں یاد رکھئے لوگ پیغمبر کے خدمت میں آئے تو پیغمبر کے پاس بیٹھے تو پیغمبر کی صحبتیں حاصل تو کی مگر پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں نے بھی پیغمبر کو اس طریقے سے نہیں مانا جیسے پیغمبر کو ماننے کا حق تھا ورنہ آپ بتائیے پیغمبر آئے اور آگے کہہ رہے ہیں تاکہ تم نجات حاصل کرلو تم جنت کے مزداب بن جاؤ کوسر اور سلسبیل کے اختار بن جاؤ مگر اس کے باوجود پیغمبر میں بیٹھنے والے جنت اور کوسر کے اختار بن پائے نہیں بن پائے کیا پیغمبر سب سے راضی رہے نہیں رہے کیا پیغمبر سب سے خوش رہے نہیں رہے کیوں اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ ہمارے بز میں ہمارے پہلوں میں بیٹھنے والے افراد بھی کلمہ تو ہمارا پڑھ رہے ہیں مگر ان کا دل ہمارے ساتھ نہیں ہے نہیں میں ایک جملے کی وضاعت کر دو تاکہ بات مکمل ہو جائے یاد رکھئے پیغمبر کو ماننا کافی نہیں ہے جب تک پیغمبر کی نہ مانی جائے صرف پیغمبر کو ماننا یہ کافی نہیں ہوگا جسے مانا ہے اس کو بھی ماننا ہے اس کی بھی ماننا ہے ورنہ اگر اس کی نہ مانی تو اس کو ماننا کسی کام گا نہیں رہ جائے گا اب میں تاریخ اسلام کا ایک چھوٹا سواقہ آپ کے حدمت پر پیش کروں تاکہ میری بات مدلل ہو سکے آپ روایتوں میں ملتا ہے سرکار ختمی محاب تشریف فرمائے آپ کے ایک صحابی ہے عبئی بن کام عبئی مسلح پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لئے اور اسی حسنہ میں سرکار ختمی محاب نے آباد دی عبئی ادھا رہو جیسے حضور نے آباد دی عبئی مسلح پہ کھڑے تھے نیت بانچ چکے تھے لہذا عبئی نے سوچا کہ اب نیت بانچ چکے ہیں تو نماز مکمل کر لی جائے اور نماز مکمل کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس چلے جائیں لہذا انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور اب روایت کے فقریں بیان کر رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے نیت بانچ چکے تھے نماز مکمل کی سلام پھیرا پھیرنے کے بعد حضور کی خدمت میں آزر ہو گئے بڑے محترم صحابی تھے مگر یہ بیچارے سلام پھیرنے کے بعد پیغمبر کے خدمت میں جیسے ہی پہنچے پیغمبر نے انہیں دیکھا تو پیغمبر نے اپنا مو پھیر لیا اب جب حضور نے مو پھیر لیا تو وہ بھئی پریشان ہو گئے تاریخ اسلام کی بڑی محترم شخصیت ہے لہذا مو پھیر لیا پیغمبر نے اب جو پیغمبر نے مو پھیر لیا تو یہ پریشان ہو گئے پریشان ہو کر انہوں دستہ جب جوڑا اور کہلے گا نبی اللہ کوئی گستاقی ہو گئی تو پیغمبر نے سوال کیا وہ بھئی میں نے تمہیں آواز دی تھی کہا نبی اللہ نے آواز دی تھی کہا تم نے سنا تھا کہا جی نبی اللہ ہم نے سنا تھا کہا پھر آئے کیوں نہیں تو وہ بھئی نے پلٹ کہا یا نبی اللہ اس میں میں مسلح پہ کھڑا ہو چکا تھا نیت بان چکا تھا میں نے سوچا کہ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں آجائے چنانچہ میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی سلام پھیرا اور میں فوراں آپ کی خدمت میں آزیر ہو گیا پھر پیغمبر نے مسکر آکے پوچھا ہو بھئی کیا کر رہے تھے کہا حضور نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر نے پوچھا ہو بھئی یہ بتا تمہیں نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا تھا یا نبی اللہ آپ ہی نے تو دیا تھا حکم تو پیغمبر کہتے ہیں جو حکم دیا اسے دل میں بٹھا لیا جس نے حکم دیا اسے فراموش کر دیا ایک سلوات پڑھ دیجئے اور محمد وعال محمد اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد آپ بھور فرما رہے ہیں اب سکون کے ساتھ ہی تبینان کے ساتھ جو مجلسی ماحول ہوتا ہے اس سے الگ ہٹ کر کے میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے ادھانے حالیہ تک پہنچے بھور فرمائیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پیغمبر کو تو مانا پیغمبر کی نہیں مانی اور جب پیغمبر کی نہیں مانی تو پیغمبر کو مانے کا دعویٰ کیا ہے پیغمبر کو بھی نہیں مانا حضور آئے ہیں دین اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے کتنا مشکل کام ہے پیغمبر کے لیے لیکن پیغمبر نے کام کیا کہ نہیں کیا حضور سرور کائنات نے یہ کام مکمل کیا یا نہیں کیا یاد رکھئے وہ کام جو ایک لاکھ تیس ہزار انبیاء مل کے نہیں کر سکے تھے اسے تنہا پیغمبر کے دوشہ مبارک پر ڈالا گیا تھا اور پیغمبر نے یہ کام کیا کیسے کیا پیغمبر نے اس کام کو اگر مکمل نہ کیا ہوتا تو غدیر کے میدان میں یوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ کی آیت کبھی نازل نہ ہوتی اس آیت میں ہاں کے مطلع دیا آج دین کامل ہو گیا آج نعمتیں تمام ہو گئی آج اللہ تم سے راضی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ ہم نے جس جانتا ہے کہ جس حدف اور جس مقصد کے تحت پیغمبر کو بھیجا تھا وہ حدف پیغمبر نے مکمل کر دیا دیکھیں قابل ہے غور منزل ہے پیغمبر کو اکمال دین کی سند مل گئی مگر پیغمبر آئے تھے کہہے کے لیے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے تاکہ دنیا میں کسی اور دین کا وجود نہ رہ جائے پیغمبر کو کمال دین کی سند بھی مل گئی مگر کیا دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں ہے آج دنیا میں کرچینٹی ہے کے نہیں آج دنیا میں یہودیزم ہے کے نہیں آج دنیا میں دوسرے اور مذہب پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے تو پائے جا رہے ہیں اور پیغمبر کے بعد بھی پائے گئے تو پھر سوال یہ ہے کہ پیغمبر کو بھیجا تھا کہ دین اسلام غالب آجائے اور پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے اور دین کے کامل ہونے کی سند بھی حاصل کر گئے ہیں لہٰذا کسی زبان میں یہ جرات نہیں ہے جو کہہ سکے کہ نہیں پیغمبر نے اپنا حدف پورا نہیں کیا حدف تو پورا ہوا مگر یہ حدف کیسے پورا ہوا اب ہمیں صرف تاریخ کی روشنی میں ہی سے نالاش کرنا ہے اور یہی میرا موضوع ہے جو ایک بام مکمل ہو کر کے بات اپنی اختلام تک باہم پہنچانا چاہتا ہوں آپ غور کریں پیغمبر نے یہ کام کیسے کیا دین کی کمال کی سند تو مل گئی پیغمبر کو اب تاریخ سے پوچھئے کہ کمال دین کی سند پیغمبر کو کم ملی یعنی آج دین کامل ہو گیا آج جس کام کے لیے آپ کو بھیجاتا ہو دین وہ کام آپ نے مکمل کر دیا کم ہوا تو تاریخ چاہے دے یہ سند پیغمبر کو اس وقت ملی ہے جب غدیر کے میدان میں برسر ممبر اپنے ولایت اور اپنی وسایت اور اپنی جانشینی اور اپنی خلافت کا اعلان پیغمبر نے کر لیا اور جب بھرے مجمع میں آیا ہے بلک کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم نے ممبر پر جا کر علی ابن عبی طالب کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند کرنے کے بعد لوگوں سے اپنے حاکم ہونے کی گواہی اور اقرار لے لیا اس کے بعد فرمایا من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا آج کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں یہ پیغمبر اپنی زندگی میں کمال دین کی سند لینے کے بعد یہ ذمہ داری علی ابن عبی طالب کے حوالے کر رہے ہیں اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ دین مکمل تو ہو چکا ہے مگر جو کام رہ گیا ہے وہ میرے بعد میرا جانشین علی اس کو انجام دے گا اب علی ابن عبی طالب نے یہ کام اپنی حیاتیں طیبہ میں مکمل کیا ہے نہیں کیا آپ سوچیں پیغمبر کے بعد علی ابن عبی طالب کی ذمہ داری ہے کیا ذمہ داری ہے دنیا سے تمام عدیان کا خاتمہ ہو جائے اور دین اسلام غالب آ جائے مولا متقیان کا دور آیا کیفیت تو یہ ہے کہ ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں ممبروں سے بورا بھلا کہا جا رہا ہے مولا کائنات کی شان مبارکہ میں وہ کستاخیاں کی جا رہی ہیں اور تصور سے باہر ہے اور زندگی اتنی دوبھر ہے کہ شاہدانی زہرہ سلام سلام اللہ علیہ جب سوال کر رہی ہیں یہ علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے تو علی بن ابی طالب نے پلٹ کے کیا کہا تھا کہ دی فاطمہ بس اتنا ہی نہیں ہے بلکہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے اتنا برا حال ہو چکا ہے تو اب آپ سوچیں پیغمبر سے بڑھ کر ذمہ داری مولا متقیان کے قادروں پر آئی ہیں اور آنے کے بعد علی بن ابی طالب گھر میں تشریف فرمائے انہوں نے موجود ہے لوگ جا رہے ہیں پیغمبر مولا کائنات کے پاس یا نبی اللہ خلافت آپ کا حق کہہ لے لیجئے آپ کا حق کہہ لے لیجئے آپ آ جائیے علی کیا کہہ رہے ہیں جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کرلوں گا اس وقت تک میں دوش پر ردہ نہیں ڈالوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی بتانا چاہتے ہیں ماحول جیسا بھی ہو مگر جو ذمہ داری پیغمبر میرے کاندھوں پر دے کے گئے ہیں میں اسے مکمل کر کے رہوں گا تو علی بن ابی طالب نے اپنی آیادِ طیبہ میں بھی جس طریقے سے لوگوں کے درمیان اسلام کی تبلیغ کی ہے اور دین اسلام کی انفرادیت اور حقانیت کا لوحہ منوایا ہے اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ لوگوں کو خود اعتراف کرنا پڑا کہ اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب نے صرف اپنوں کی نہیں بلکہ اپنی جان کے دشمنوں کی بھی نصرت اور مدد اس طریقے سے کی ہے کہ لوگوں نے علی بن ابی طالب کی عظمتوں کا کلمہ پڑھا ہے اور خود اس بات کا اعتراف کی علی نہ ہوتے تو ہم ختم ہو گئے ہوتے ہم زندہ نہ پڑھ رہے پاتے مولا کائنات نے پوری زندگی سے انکردی دین کے لیے یہاں تک کہ ظلم برداش کی ہے گلے میں رسی کا بھندر ڈالا گیا تو کیا علی بن ابی طالب جب اس دنیا تشریف لے گئے تو یہ کام ہوا اب میں سلسلے کو بہت جلدی سے اس پر زندگی تک پہنچانا چاہتا ہوں علی کے بعد مختلف عیمہ معصومین آتے رہے اور یہ ادوار گزرتے رہے دور پہ دور آتا رہا معصوم پہ معصوم آتے رہے نمائندگانِ الٰہی اپنی عمور انجام دیتے رہے کیا دنیا اسلام غالب آ گیا نہیں آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں دوسرے عدیان کا دیان کا وجود ہے کہ نہیں ہے ہے جب دوسرے عدیان کا وجود ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں اپنا کام پورا کر کے نہیں گئے ماذا اللہ ماذا اللہ خاکم بدان دیکھیں پڑی فکری بات میں آپ کی سماتوں کو عدیہ کر رہا ہوں بڑے غور کے ساتھ آپ سنیں انشاءاللہ آپ کی دعایں میرے حصے میں آئیں گی ماننا پڑے گا پیغمبر یہ کام انجام نہیں دیکھے گئے مگر کوئی مسلمان اپنی نجس زبان سے بھی یہ فقرہ جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا یہ وہ ہی نہیں سکتا تو پھر آج اگر آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پیغمبر اپنا کام پورا کر کے نہیں گئے تو پھر یہ مان لیجئے کہ اگر آج تک دین اسلام کا پرچم نہیں لے رایا ہے اور یہ کام ابھی باقی ہے تو پھر یہ ایکسپ کر لیجئے کہ آج کے دور میں بھی کوئی نہ کوئی وقت کا محمد موجود ہے جسے یہ کام انجام دینا ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ سرکار ختمی معاب نے اپنے نسل کے لیے جو ہے حدیث ارشاد فرمائی تھی اولنا محمد واؤسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد ہمارے سب کے سب محمد ہیں ایک سلوات ارشاد فرما دے محمد وعال محمد اللہم سلیلہ محمد وعال محمد حضور نے اسی لیے کہا تھا ہمارے سب کے سب محمد ہے یعنی یہ کام محمد کو کرنا ہے اب چاہے پہلا محمد کرے یہ کام محمد کو پورا کرنا ہے تو جو کام پروردگار نے محمد کے کانو پر ڈالا تھا پیغمبر کو کمال کی سند اس لیے مل گئی کہ پیغمبر اب جا رہے ہیں تو اپنے نمائدوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اتنا اعتماد کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو بھی وقت کا محمد ہوگا وہ وہی کام انجام دے گا جو ذمہ داری میرے کانو پر دی گئی ہے جو میری ڈیوٹی ہے اسے وہ مکمل کرے گا عزیزان اگرامی اب آپ تاریخ سے پوچھئے آخری وقت کا محمد آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے اعتبار سے دین اسلام کی تبلیغ کی اسلام کو پھیل آیا تعلیمات اعلی محمد کو عام کیا دین اسلام کا پرچم لہرانی کوشش کی اور جو کر سکتا تھا اس نے کیا مگر مگر کتنے دن رہا دنیا میں گیاروے امام کے بعد امامت آپ کے سپورد ہوئی اور اس کے فوراں بعد حکم پروردگار ہوا یعنی جس کے کانے پر دین کی ذمہ داری ہے اس سے حکم پروردگار ہو رہا ہے کہ آپ روپوش ہو جائیے آپ غیبت پہ چلے جائیے اب امام جب غیبت پہ جانے لگے تو دل چاہتا ہے کہ امام کے دامن کو تھام کے سوال کا لیا جائے مولا آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گذیبتی ذمہ داری ہے وہ کام جو آپ کے جد کے سپورد کیا گیا تھا جس پر انہیں کمال کی سند بھی مل چکی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ کام آپ مکمل کریں گے تو آپ کہاں غیبت میں جا رہے ہیں یہ کام آپ کو کرنا ہے اب دنیا سے تمام ادیان کا خاتمہ کر دیجئے دین اسلام کا پرچم لہرائی ہے آپ غیبت میں کیوں جا رہے ہیں امام آباد دیں گے ہم جا رہے ہیں مگر تمہیں بے راہ رو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مگر تمہیں بے لگام چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو اپنی غیبت میں بہوک میں پروردگار اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے جا رہے ہیں اپنے نائبین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مولا مقصد کیا ہے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری غیبت میں جب تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے تو تم ہمارے نائبین سے رجوع کر لینا اور ان سے سوال کر لینا ان سے پوچھ لینا یہ تمہیں بتا دیں گے تمہارے مشکل آسان ہو جائے گی یعنی مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا قول میرا قول ہوگا ان کی بات میری بات ہوگی ان کا حکم میرا حکم ہوگا اچھا امام چلے گئے غیبت میں اب تاریخ نے بتلایا کہ تقریبا تقریبا 79-70 برس کی غیبت آپ نے اختیار کر لی اور درمیان نوابین ارباب اور سکون کے ساتھ امام کی غیبت میں امام کی نیابت انجام دیتے رہے مگر ایک مرتبہ حکم پروردگار سے غیبت کا پردہ اٹھا وقت کا محمد آ گیا ہم شاد ہو گئے مولا پھر آ گئے اب تو پرچمے اسلام لہرہ جائے گا اب تو تمام مدیان مغلوم ہو جائیں گے اب تو دین اسلام غالب آ کے رہے گا اب وقت کا محمد دوبارہ آ گیا ہے لہذا اب وہ پیغمبر کا جو کام تھا جو مشن تھا جو مقصد تھا جو حدف تھا جو اللہ نے پیغمبر کے حوالے کیا تھا جو پیغمبر اپنے نائبین کے حوالے کر کے گئے اپنے وارسین کے حوالے کر کے گئے تھے وہ مکمل ہو جائے گا لہذا بڑے مطمئن مگر کچھ ہی دنوں کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا وقت کا امام پھر غائبت کے پردے میں جانے لگا اب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اپنی تمام تر شعوروں فکروں نظر کو بیدار کر کے اور سماتوں کو میری طرح مرکوز کر کے میں اس بات کو بڑے غور کے ساتھ سنیں پورا ماحول سازگار ہے حضور پھر تشریف لے جا رہے ہیں اب جیسے حضور پھر جانے لگے میں نے پلٹ کے پھر دامن دھما اے وقت کے امام اے وقت کے محمد آپ گئے تھے نائبین کو چھوڑ کے گئے تھے اب جو آپ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے تو کسی کو منتخب بھی نہیں کیا گیا آپ کیوں جا رہے ہیں آپ کو بہت بڑا کام ہے جو انجام دینا ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کالوں پر اسے انجام دے دی آپ کیوں جا رہے ہیں امام آباد دیں گے میں پہلے بھی گیا تھا حکم پروردگار کے تحت اور اب بھی جا رہا ہوں حکم پروردگار کے تحت اور جو حکم پروردگار کا ہے ہمیں اس کے ہی مطابق اسے انجام دینا ہے ہم نے کہا اچھا مولا ٹھیک ہے اب کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں کہ اب یہ غیبتیں کبرا ہیں اب اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ میں کب آؤں گا میرا پروردگار جانے اور حالات جانے کہ میں کب آؤں گا مگر میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا ہم نے کہا اچھا مولا ایک بات بتا دیجئے گئے تھے آپ غیبت میں اور آپ کو تو پتا تھا عالم الغیب ہیں دوبارہ بھی غیبت میں جانا ہے تو یہ درمیان میں آپ کہے کے لیے آئے تھے آپ بیچ میں چوں آئے آپ آئے تھے ہماری امیدیں بڑھ گئی تھی ہماری تمانائے بڑھ آئی تھی ہم حشاش بشاش ہو گئے تھے کہ میرا مولا آ گیا اب دین اسلام کامیاب ہو جائے گا پرچمہ اسلام لہرہ جائے گا پرچمہ کفر و نفاق سرنگو ہو جائے گا باطل کا خاتمہ ہو جائے گا حق کا بول بالا ہو جائے گا فضا میں لا الہ الا اللہ کی آوازیں بوجھیں گی ہم تو خوش ہو گئے تھے مگر مولا یہ کیا ہوا آپ گئے پھر آئے اور پھر جا رہے ہیں تو جب واپس جانا تھا تو آپ آئے کیوں تھے میرا امام آواز دے گا میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وقت کا نمائندہ الہی کچھ دنوں کے لیے صرف ملاقات الہی کے لیے گیا تھا کون جناب موسا مگر اپنے نمائندے جناب حارون کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے تھے جناب موسا اور اس کے بعد جب جناب موسا واپس پلٹ کر آئے ہیں تو پوری قوم اپنے آبائی مدھب پر برگشتہ ہو گئی تھی یعنی نائب کے ہوتے ہوئے بھی قوم نے اپنے رہبر کی باتوں کو ایکام کو فرامین کو فراموش کر دیا تھا اور وہ اپنے آبائی مدھب پر چلی گئی تھی لہٰذا ہم یہ بات جانتے تھے اس لیے ہم واپس آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم غیبت میں جن نائبین کو چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ماننے والے ان کی باتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنے برگشتہ ہو گئے ہیں کتنے دین سے پھر گئے ہیں مولا پھر آپ نے کیسا پایا کہا ہنڈر پرسنٹ ہم نے صحیح پایا ہم آئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جتنے ہمارے چانے والے تھے وہ ہماری غیبت میں ہمارے نائبین سے استفادہ کرتے رہے ان سے فائدہ حاصل کرتے رہے ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے ان کے احفانم آئکام پر کاربند رہے لہذا ہم کوئی اتبینان ہو گیا اب ہم واپس جا رہے ہیں مولا آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں کہ اب یہ غیبتِ قبرا ہے اب یہ طویل غیبت ہے عزیز آنِ گرانی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کس قدر اپنے وقت کے امام کے نائبین پر بھروسہ کر رہے ہیں اور اعتبار کر رہے ہیں اور ان کے احفان پر عمل پہ رہا ہے شاید شاید امام نے اتبینان حاصل کر لیا ہو کہ نہیں ہمارے چاہنے والے اپنے وقت کے ہمارے نائبین کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے اس اعتباد کے ساتھ امام غیبتِ قبرا میں تشریف لے گئے ہیں عزیز آنِ گرامی یاد رکھئے اب ہر زمانے میں دور میں اور ہر زمانے میں جب تک یہ غیبتِ قبرا کا پیریٹ چلتا رہے گا جتنے اہلی کے اہلیہ کے مولا کے چانے والے آتے رہیں گے ان سب کی ذمہ داری ہے کہ غیبتِ امام میں جتنے نائبینِ امام ہو جتنے مراجعِ کرام ہو جتنے مفتیانِ کرام ہو جتنے عالمینِ زمانہ ہو ان سب کا عدب کرنا ان کا اعترام کرنا ان کی اطاعت کرنا ان کی پیروی کرنا ان کا اتباہ کرنا ان کے احکام پر عمل کرنا یہ ہر مولا کے چانے والے کی شرعی ذمہ داری ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اگر عمل نہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وقت کے محمد کی دل آذاری کر دی اور ہم نے ان کے اعتماد کو ٹھیز پہنچا دیا اس لیے کہ وہ ہم پر بھروسہ کر کے گئے ہیں اعتماد کر کے گئے ہیں غیبت کے چار نائبین کے زمانے پر بھروسہ کرنے والا امام اب غیبتِ کبرا اختیار کر کے گیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ہمارا جو حقیقی چاہنے والا ہوگا وہ اب ہمارے نائبین اور ہمارے علماءِ علام کا اعترام کرے گا ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا لہٰذا ناظرینِ کرام میں آپ کے خدمت میں اور میرے سامعین محترم سامعین اور میرے مولا کے چاہنے والوں میں بڑی معتبانہ انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دیکھئے اس عہد میں وقت کے مراجع کرام مفتیانِ کرام عالمینِ عزام کی عدب کرنا اعترام کرنا تعظیم کرنا ہمارے اوپر اس لیے بھی واجب ہے کہ ہمارے وقت کا اعتماد ہمارے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے قائبت میں گیا ہے اور ظاہر ہے کہ امام کا ایک لقب امامِ زمانہ ہے امامِ حاضر ہے غائب رہ کر بھی وہ امامِ حاضر ہے تو یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ ہم سے غفلت کر رہا ہے اور ہمیں ہماری حرکتوں سے ہماری باتوں سے ہماری حرکتوں ساکانہ سے وہ واقف نہیں ہے وہ واقف ہے وہ خود کہہ رہا ہے ہم تمہاری یادوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہم ہر وقت تمہیں اپنے ذکر میں رکھتے ہیں تم بھی ہمیں اپنی یادوں میں رکھنا اپنے ذکر میں رکھنا عزیزہ نگرہمی ظاہر ہے کہ جو کام پیغمبر کا تھا وہ آج کے دور کے محمد کے حوالے ہیں اب ظاہر ہے کہ وقت کا محمد ہے کے نہیں ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے مجھے امام کے حوالے سے کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی بیان نہیں پیش کرنا ہے میں تُسے پہتنا جانتا ہوں کہ امام ہے اور ہماری ہدایت کر رہا ہے جس وقت پروردگارِ عالم نے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا اسی وقت سے ابلیس نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ ہم تیرے چانے والوں کو بہکائیں گے تو دونوں سلسلے برابر سے چل رہے ہیں پیرلل ہدایت کا سلسلہ بھی اور گھبراہی کا سلسلہ بھی اور اس نے وعدہ لے رکھا ہے اس لئے قرآن مجید نے پابندی کے سباب سختی کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے لَا تَتَّوِيَوْ خُتَوَاتِلْ شَيْطَان دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہر زمانے کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کسی مقصود پیریٹ کے لیے ہے اور کسی لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہے نہیں ہر زمانے کے لیے ہے قرآن کہہ لَا تَتَّوِيَوْ خُتَوَاتِلْ شَيْطَان ہر کس ہر کس شیطان کے راستے میں عمل پیرانہ ہونا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت آج بھی موجود ہے تو شیطان آج بھی ہے اور وہ گھبراہ کر رہا ہے اور یقیناً کر رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہ گھبراہ نہیں کر رہا ہے وہ گھبراہ کرتا وہ بڑے سلیکے سے کرتا ہے وہ آ کے آپ کے سامنے نہیں آتا ہمارے سامنے نہیں آتا میں آپ کی بات کیوں کروں بھائی آپ خامقہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے سامنے شیطان نہیں آتا مگر ہمارے ساتھ ہے ہمیں گھبراہ کر رہا ہے اور کیسے سلیکے سے گھبراہ کرتا ہے زبان سے کچھ نہیں کہتا دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے قرآن مجید نے وضاحت کی ہے وَقَالَ الْإِنسَانِ اِقْفُر وَقَالَ اِبْلِیس اِبْلِیس کہتا ہے اے میرے بندوں اے خدا کے بندوں ایک فور کافر ہو جاؤ کفر اختیار کر لو کہاں نماز روضہ سردیوں میں اٹھنا گرنیوں میں روضہ رکھنا وغیرہ 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 ان پریشانیوں اور ان مسیبتوں میں کام امتلا ہو گیا وَقَالَ الْإِنسَانِ وَقَالَ الْإِبْلِیس اِبْلِیس نے کہا اے انسانوں کفر اختیار کر لو اس نے انسان سے کہا وَقَالَ الْإِنسَانِ اِقْفُور کفر اختیار کر لو فقط کفر تو انسان کافر ہو گیا اس نے کفر اختیار کر لیا اِبْلِیس کے کہنے پر بے کعوے میں اتنا آ گیا اچھے اچھے لوگ آئے ہیں اس کے بے کعوے میں تاریخیں کا واہ ہیں اس نے بے گایا انسان کافر ہو گیا انسان نے کفر اختیار کر لیا اور جیسے اس نے کفر اختیار کیا تو فوراً مال ہوئے آپ کو فوراً اِبْلِیس کہتا ہے قَالَ الْإِنِّي بَرِيُّ مِّنْكَ انسان ہٹ پر اپاس ہے دور اٹھ جا دور اٹھ جا میں تیرے اوپر تبرہ کرتا ہوں میں تجھ سے برات کرتا ہوں میں تجھ سے ہیٹ کرتا ہوں میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں انی بری امِّن کا تم اسے دور اٹھ جا اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف اس نے گمراہ کیا ایک طرف بے کائیا اس کے کہنے پر اس نے کفر اختیار کیا اور جیسے ہی کفر اختیار کیا تو فوراً کہہ رہا ہے انی بری امِّن کا میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں اور اس کے بعد اکلا جملہ انی اخاف اللہ رب العالمین یہ کیوں نفرت کرتا ہے اس سے کہہ رہا ہے چونکہ مجھے اللہ سے بڑا خوف آتا ہے بہت ڈر لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے یعنی گمراہ بھی کر رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو گمراہی کے کام انجام دیتے ہیں اور ظاہراً کہتے ہیں توبہ 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 اللہ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے یہ وہی مزاج ابلیسیت ہے کالا ابلیس اس نے کہا انی بری امِّن کا میں تجھ پر تبرہ کرتا ہوں کس پر؟ اس انسان پر جو خدا کی ان نعمات سے مالا مال ہونے کے باوجود خدا کا شکر گزار بننے کے بجائے خدا کا کافر بن جائے کفر ایک دیار کر لے ابلیس بھی ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے خدا سے خوف آتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمراہی کا ایک کارواں ہے جو آج بھی موجود ہے جو ہمیں بیکار آئے اب ایسے عالم میں کتنا مشکل کام ہے ہر طرف دین اسلام کا پرچب رہا ہے ہر طرف مذہب اسلام کا بول مالا ہو کتنا مشکل کام ہے اس لئے کہ اس نے گبرائی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے مگر یاد رکھئے عجیب لوگ ہیں اگر پروردکارِ عالم نے جس حدف کے لئے سرکارِ ختمی ماہ آپ کو بھیجا تھا پیغمبرِ اکرم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں یہ سلسلہِ ہدایت اپنی نسلوں تک منتقل نہ کیا ہوتا تو پھر ہم یہ مان سکتے تھے کہ پیغمبر اپنے منصوبے کو نامکمل چھوڑ کر کے چلے گئے اور اب قیامت تک یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا مگر چونکہ پیغمبر کوت زندگی ہی میں اللہ نے اکمالِ دین کی سند دے دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام مکمل ہونا ہے اب ہمیں تو صرف اس وقت کا انتظار ہے کہ جس وقت وقت کا محمد حجابِ غیب اٹھا کر آئے گا اور آنے کے بعد کائنات میں ہر طرف ایک آواز گوجے گی جا الحق وزہق الباطل حق آ گیا باطل مٹ گیا اس کلمے کی گوج بتائے گی کہ جس مقصد کے تحت پیغمبر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا پیغمبر یہ ذمہ داری اپنی نسلوں کے سپرد کر کے اکمالِ دین کی زندگ لے کر گئے تھے اور اب اپنے زمانے کا محمد آ گیا ہے یہ آ گیا اب ساری کائنات سے ہر مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف دینِ اسلام کا بول بالا ہوگا اور ایسے عالم میں ہوگا کہ جو ہیں وہ بھی پہوسات میں رہیں گے جو نہیں ہیں وہ بھی آئیں گے اور قبر کے مردے بھی نکل کے آئیں گے اور ہر ایک کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کی گوج ہوگی ہر طرف پرچبے اسلام لہرائے گا ہر طرف حق کا بول بالا ہوگا ظالمیت کا ظلم کا خاتمہ ہوگا ظالموں کا خاتمہ ہوگا پروردگار تجھے واسطہ ہے اسی صاحبِ غیبت کا جسے اپنے حکم سے تو نے غیبت کے پردے میں رکھا ہے اس سے بہتر موقع کچھ نہیں ہو سکتا کہ آج ساری کائنات پریشان ہے ایک وبائی مرد سے اور ایسے عالم میں لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں معبود اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کاش تو ہماری زندگی ہی میں منتقی میں خونِ کربلا کو پھیلتے آجائے وقت کا امام تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام وقتِ محمد کا زیدار کریں اور اس کے ناصرین میں شمار ہو سکیں اور شمار حسامل ہو کر کے ہم بھی منتقی میں خونِ حسینی کے ساتھ ساتھ کربلا کے ان شہیدوں کے خون ان کا ظالموں سے بدلہ لے سکیں جنہوں نے کربلا میں ظلم کی انتہا کر دی اور اتنی انتہا کر دی اتنی انتہا کر دی کہ فقط حسین ہی نہیں بلکہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس بے دردی کے ساتھ مارا آپ تصور کریں چھے مہینے کا بچہ کیا اس قابل ہوتا ہے کوئی ششباہا کوئی دودھ بیتا بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کے حلقوم پہ تیر مارا جائے نہیں نہیں ابھی آپ سوچیں صرف یہی نہیں کہ حلقوم پہ تیر مارا جائے گلا ننہ سا ہے بچے کا سن چھے مہینے کا ہے پیاس سے جاملب ہے زبان باہر نکالنے کی قوت نہیں ہے ہوٹو پہ پپڑیاں چمی ہوئی ہیں ماں کا دودھ پہلے ہی خوشک ہو چکا ہے ایسے عالم میں ایک بڑھا باپ زخموں سے چور چور ہے جو اپنے بچے کو لاکر کہتا ہے دیکھو ذرا اس کی کیفیت دیکھو کتنا پانی پیے گا یہ بچہ ایک بون اس کے حلق میں صرف ٹپکا دو تاکہ زندگی واپس آ جائے جواب کیا ملا اور اب روایت کہتی ہے کہ ہم نے تین پھل کا تیر جوڑا وہ تیر جوڑا جو لوہے کی مضبوط سلاخوں میں مار دیا جائے تو مضبوط لوہے کی دیواریں پھٹ جائیں اس تیر کو علی ازگر کے گلے پر مارا گیا اور اس طرح سے مارا کہ روایتوں کا جملہ ہے اس کان سے تیر اس کان سے پھار ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر بہت طریف روایتیں ہیں ایسا تیر چلا گلا چھدا باپ کا بازو چھدا اس کیفیت میں علی ازگر کو اس بے دردی کے ساتھ مارا گیا کہ جب خون سے لطپت ننی سی لاش ماں کی نگاہوں کے سامنے آئی ہے تو ماں حسرت کے ساتھ اپنے بچے کے جلازے کو دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے کچھ دیر کے بعد بس ایک فقرہ کا آئیہ بنائیہ ہم اس لکایون ہر اے میرے بچے کیا تجھے سے کب سے بھی نہر کیے جاتے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے گا میں مظلوم ہے کربلا کے عربابِ عذاب ہاں وہ شہدہ جو دس محرم کو ہم سے رخصت ہو گئے اے بابِ عذاب ہمارا دستور کیا ہے ہمارا دستور یہ ہے کہ ہمارے مرنے والے جب رخصت ہوتے ہیں تو ہم انتخال کے دن غم مناتے ہیں اس کے بعد جب ان کا سویوم آتا ہے تو ہم سویوم کے دن روتے ہیں اور سویوم کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں ان کے چالیس میں کا اور جب چیلوم قریب آتا ہے تو ہم بے قراری کے ساتھ ہماری استرابی کیفیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں ہم مسلسل چیلوم تک بڑی کیفیت ہوتی ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے انسان روتا ہے بلگتا ہے چیختا ہے چھلاتا ہے بے قرار رہتا ہے جب تک چیلوم نہیں ہو جاتا سکون نہیں ملتا اور یہ کیفیت کم ہوتی ہے جب کسی گھر میں ایک جنازہ نکل جائے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ ذرا زینب سے پوچھئے ذرا رباب سے پوچھئے ذرا سکینہ سے پوچھئے ذرا سیدہ سجاد سے پوچھئے جب مولا نے چیلوم بنایا ہوگا ایک چیلوم نہیں بلکہ کربلا کے بعد ترشہید ہوگا چیلوم بنایا سیدہ سجاد نے اللہ اکبر مجھے نہیں پتا کہ سیدہ سجاد یہ چیلوم کس طریقے سے منایا مگر ہاں تاریخ میں ملتا ہے شہزادی زینب نے شہادت کے بعد جب پہلی مجلز برپا کی ہے آپ اسے سویوم کہلیں شہدہ کا چیلوم کہلیں شہدہ کا دسوہ بیسوہ کہلیں جو چاہے کہلیں مگر میں آپ کے سامنے منظر پیش کرتا ہوں جس وقت سیدہ سجاد کو بلائیا اور رہائی کا پروانہ دیا ہے عزیزو دستور تو یہی ہے نا کہ جب قیدیوں کو قید خانے سے رہائی مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی کوئی قید خانے کے پاس رکنا گوارہ نہیں کرتا بلکہ اگر چاہنے والے لپٹتے ہیں گلے ملتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو فورا ہاتھ پکڑ کے کہا جاتا ہے یہاں سے جلنی سے دور چلو باہر چلو اب یا نہ رکو دور چل کے ہم بات کریں گے گھر چل کے بات کریں گے مگر رولے والوں میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں جلابیں زینب کو جب رہائی ملی ہے نا تو شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ سجاد جلنی سے چلو بلکہ سیدہ سجاد کیوں بلایا تھا یزید نے تمہیں کہا پوپی امبا ہم کو رہائی کا پروانہ مل گیا اس نے پوچھا ہے کہ یہاں رہو گے مدینہ جاؤ گے کیا کرو گے سیدہ سجاد سے زینب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا جلتی سے یہاں سے نکل چلو یہ نہیں کہا کہ جا کے اس سے کہہ دے کہ اگر ہم پر اتنی مہربانی کر رہا ہے تو ایک ہجرہ خالی کروا دے ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں اے رونے والوں ایک مرتبہ شہزادی زینب کا پیغام سیدہ سجاد نے دیا ایک ہجرہ خالی ہوا اب اس ہجرے کے اندر زینب بیٹھ گئی اور یہی مرسیہ شروع ہو گیا اے رونے والوں بس آخری جملہ اور مجلس تمام کر دوں گا دستور تو یہ ہے نا کہ جب مجلس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تمرکات آتے ہیں شبیہیں برامت ہوتی ہیں ہاں یقیناً کرو دنہائی کے بعد اہل حرم نے جب پہلی مجلس برپا کیے نا ہم تو صرف شبیہ تعمود برامت کرتے ہیں ہم تو شبیہ برامت کرتے ہیں مگر زینبوں سے یہ نے سجاد سے پوچھئے ہوا شبیہ میں ہی برامت ہوئی ہے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر برامت ہو رہے ہیں اور ایک ایک کٹا ہوا سر آتا جاتا ہے بیبیاں بڑھ بڑھ کے لے دی جاتی ہے اللہ اکبر مادم برپا ہو رہا ہے وَا قَاسِمَا وَا عُوْنَا وَا عَبَّاسَا وَا عَلِي أَكْبَرَا وَا حُسَيْنَا مادم برپا ہو رہا ہے مولے والوں اور اس کے بعد بس آخری منزل اور میں مجلس ختم کر رہا ہوں رو چکے آپ اور وحیب کا موقع ہے خوب گریئے کا حق ادا کر چکے آپ بس میں دو جملے خدا کرے کہ یہ فکریں آپ کے دل و دماغ میں اگر اتر جائے تو آپ بہت دیر تک روئیں گے آپ کے آسو نہیں تھمیں گے بابی عذاب جب تبرکات آئے ہیں نا تو رابی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے دیکھا کہ کچھ چادریں آئی ہیں جب چادروں کو دیکھا تو زینب کے چہرے پر ایک عجیب مسررت کی لکیر دوڑی ہوگی مدت کے بعد زینب کو چادر بھی لی ہے زینب نے ایک ایک چادر کو اٹھایا بابی رواب یا آپ کی چادر ہے اے امیل الہی آپ کی چادر بہن امی کلزوم یہ تمہاری چادر ہے اور ساری چادریں تقسیم کرنے کے بعد اب رابی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی تھی زینب نے اس چادر کو اٹھایا اٹھانے کے بعد قید خانہ شاہب ایک لندی سی لحظ پر آئی ہو رہنے کے بعد اس چادر کو رکھا اور رکھنے کے بعد زینب نے بسماتم کیا اور نوحہ پڑھا اے سکینہ اٹھو چادر آئی ہے اے سکینہ اٹھو چادر آئی ہے سکینہ تمہیں بڑی تمنہ دینا پوپی اممہ ہم سے بلوائے آم میں برے نظر نہیں جایا جاتا پوپی اممہ آپ کے بال بڑے ہیں آپ نے بالوں سے چہروں کو چھپا رکھا ہے پوپی اممہ ہمارے تو بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ہم کیسے جائے دروار میں اے سکینہ چادر آگئی رولے والو اور اس کے بعد زینب نے ایک فکرہ کہاں ہوگا اے سکینہ اٹھو بڑی تمنہ دی تمہیں مدینہ جانے کی سکینہ اٹھو ہمیں رہائی مل گئی ختم ہے مجلس اور دو آرمہ بیادہ سکینہ اٹھو ہمیں رہائی مل گئی سکینہ اٹھو تمہیں بڑی تمنہ دی سکینہ تم جب تائروں کو گزرتے انگر دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی پوپوی اممہ یہ پرندے کہا جاتے ہیں سکینہ یہ اپنے گھوصلوں بجاتے تھے تو تم پوچھتی تھی نا کہ پوپوی اممہ ہمیں وطن جانا کا میسر آئے گا یہ سکینہ اٹھو ہمیں رہائی مل گئی ہم وطن جا رہے ہیں بیٹا اٹھو اچھا اب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو پوپوی اممہ اب ہمیں یہی آرام کرنے دیجئے پوپوی اممہ بہت دنوں کے بعد ہمیں سکون میسر آیا ہے پوپوی اممہ ہم سے چلا نہیں جائے گا اے پوپوی اممہ آپ وطن جائیے مگر پوپوی اممہ جب وطن جائیے گا ہماری بہت صغرہ کو ہمارا سلام کہیے گا اور کہیے گا سکینہ نے کہا ہے بہت بڑا اچھا کیا جو تم کربلا ہمیں نہیں آئی ورنہ تمہیں بیتا درے لگائے جاتے تمہیں بیتا زیانے مارے جاتے تمہارے بھی بالیاں چینی جاتی اے صغرہ تم وطن میں سکون کے ساتھ ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَا أَنتَسْسَمِهُ الْعَلِيمِ اِنَّا لِلَّهِ وَتَسْلِيمًا لِلَّهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمِ وردگار ہم اس وقت بی بی زیدہ سے بہت شرمی جو حق ازاداری تھا جو حق مجلس تھا جو حق ماتب تھا وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے بی بی مگر ہماری اس قلیل ازاداری کچھ حرف قبولیت انعید فرمائی ہے بی بی آپ سے وعدہ ہے اگر آئندہ برہ زندہ رہے تو یقیناً جس شان و شوکت کے ساتھ ازائے حسین برپا کرتے تھے ویسے ہی برپا کرتے رہیں گے مابود ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا تو عالم محمد کے لیے عزت کا سبب قرار دینا زلط اور سبائی کا سبب نہ قرار دینا ہمارے تمام گناہانِ کبیرہ اور صغیرہ کو اس دنیا سے رکھ سرونے سے پہلے پہلے بحل فرما پروردگار ساکینِ غیبت پاسبانِ شیعیت اور محافظِ مرچائیت امامِ اصر کے سہور میں تحجیل فرما انداز سہور ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہمارا وقت کا امام ہمارا شمار اپنے لشکر لے کر سکتے ماتمِ حسین یا مولا یا مولا یا مولا یا مولا ہم تیرے ازادى من اپنے لے مولا یا مولا یا مولا ہم تیرے ازادار من اپنے لگتا مولا باپس جس کے طلب آنے مولا بھولے گی لہر کسی یہ تیرا آم یا مولا یا مولا آتا حجر کنے تیرا ماتا آم یا مولا یا مولا بھولے گی لہر کسی یہ تیرا حجر کنے تیرا ماتا ہم سم کے بمخار مولا تیرے ازادار مولا تیرے ازادار مولا آم یا مولا یا مولا آم یا مولا یا مولا آم یا مولا یا مولا یا مولا سجدہ ہوتا حجر کنے تیرا آم یا مولا یا مولا آم یا مولا آم یا مولا یا مولا آم یا رشون مرحور آم یا مولا Windha چند ملا جا آپ کو جائے ہم تیرے سوا کس کو سنائے آزیف تیرے پتا ہے مولا تیرے ازادار ہے مولا ہم تیرے ازادار ہے مولا اب فاصلہ اے ہجرے پتا دو یا مولا یا مولا اب کرم اپلا جل جب نہ لو یا مولا یا مولا اب فاصلہ اے ہجرے پتا دو اب کرم اپلا جل جب نہ لو ہم ہند میں بھی ازادار مولا ہم تیرے ازادار ہے مولا ہم تیرے ازادار ہے مولا کہتے ہیں بلا آٹھ برپا یا مولا یا مولا کہتے ہیں ملا آٹھ برپا یا مولا یا مولا بچو ہمیں تو بھی ازادار ہے یا مولا یا مولا بچو ہمیں تو بھی ازادار یا مولا یا مولا کہتے ہیں بلا آٹھ برپا بچو ہمیں تو بھی ازادار ہے ہم تیرے ازادار ہے مولا بچو ہم تیرے ازادار ہے مولا بچو ہمیں تو بھی ازادار ہے مولا بچو ہمیں تو بھی ازادار ہے مولا بچو ہم تیرے 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 ازادار ہے مولا